جہن دوستو کیا آپ اتراخنڈ آیوش کاؤنسلنگ کے بارے میں سارا کچھ پروسیس جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ جاننا ہے کہ کتنے کالجز ہیں اتراخنڈ میں جن میں آپ پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں؟ ان کا فی سٹرکچر کیا ہوگا؟ ان کا کاؤنسلنگ پروسیجر کیا ہوگا؟ بیسٹ کالجز کون کون سے ہیں اتراخنڈ میں؟ تو اتراخنڈ کی جو آیوش کاؤنسلنگ ہے آج اس کے بارے میں ہم ساری کچھ باتیں ڈیٹیل میں کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا یہ سارے کنفیوشنز آپ کے دور ہو جائیں گے صرف ایک ہی ویڈیو سے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جتنے بھی کالجز ہیں اتراخنڈ میں ان کا ٹوٹل کتنا سیٹس ہے پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں ہر ایک کالجز کا ٹیوشن فی اور ہوسٹل فی سٹرکچر سب کچھ ڈیٹیل میں بتاؤں گا دیکھیں گے کتنے کالجز ہیں اتراخنڈ میں اور ان کا سیٹ سٹرکچر سب سے پہلے یہاں پر جو یہ تین کالجز دکھائے ہوئے ہیں یہ تینوں کالجز جو ہیں یہ گورمنٹ کالجز ہیں تو ان میں جو نمبر آف سیٹس ہے گورمنٹ کالجز میں رشی کل والا جو کیمپس ہے اس میں سیونٹی فائف سیٹس ہیں سیکنڈ جو کیمپس ہے جو گروکل کیمپس ہے حریدوار اس میں سیونٹی فائف سیٹس ہیں اگین اور جو فیکلٹی آف آئیورویدہ جو مین کیمپس ہے یونیورسٹی کا جو کی کاؤنسلنگ کرواتا ہے یونیورسٹی یو اے یو اتراخن آیوش والا جو ہمارا یونیورسٹی کیمپس ہے جو کاؤنسلنگ کرواتا ہے سٹیٹ کاؤنسلنگ اس میں ٹوٹل سکسٹی فور سیٹس ہمیں دیکھنے کے لئے ملتی ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں پرائیویٹ کالجز کے بارے میں تو پرائیویٹ کالجز میں ایرومہ آئیورویدک میڈیکل کالج ہے جس میں سکسٹی سیٹس کا انٹیک ہے ابھی ان سب کا فی سٹرکچر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اور اس لسٹ میں ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان سارے کالجز میں سے کون کون سے سب سے اچھے کالجز ہیں تو جو یہ ایرومہ کالج ہے جن کے مارکس تھوڑے کم ہیں اور اتراخنڈ میں کالج دیکھ رہے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں مدرہوڈ آئیوروید میڈیکل کالج جو ہے روڑکی حریدوار بسکلی روڑکی میں لوکیٹڈ ہے یہ اس میں جو ہیں ہنڈرڈ سیٹس کا انٹیک ہے جو مدرہوڈ ہے یہ یونیورسٹی ہے تو جن کو یونیورسٹی کیمپس چاہیے وہ اس کالج کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے شیوالک انسٹیٹیوٹ آئیورویدہ اس کا سکسٹی کا انٹیک ہے دون انسٹیٹیوٹ ہے اچھا دون انسٹیٹیوٹ کو لے کر کچھ لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں ایک دون انسٹیٹیوٹ تو دہرہ دون میں ہے اور ایک دون انسٹیٹیوٹ سہارنپور میں ہے تو یہ والا جو دون انسٹیٹیوٹ ہے دوستو یہ اتراخنڈ والے کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں سکسٹی سٹوڈنٹس کا انٹیک ہے اس میں سکسٹی ایڈمیشنز ہوں گے تو آپ کو اگر پسند آتا ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں چلیے اس کے بعد میں نیکسٹ ہمارے پاس میں ہے ہمالیا آئیورویدک میڈیکل کالج اور ہسپٹل زیادہ در کالجز میں سکسٹی کا انٹیک ہے کیونکہ وہ کالج سکسٹی سنبھال سکتے ہیں اتر پردیش میں کچھ کالجز میں فورٹی کا بھی انٹیک ہے ففٹی کا بھی ہے اس کے بعد میں جو کالج ہے سورجمل میڈیکل کالج ہے آئیوروید کا سکسٹی کا انٹیک ہے دیو بھومی یہ بہت پاپلر کالج مانا جاتا ہے اترہ کھڑ میں پتنجلی کے بعد میں اس میں بھی سکسٹی کا انٹیک ہے کیونکہ کیمپس وغیرہ اچھا ہے لیکن آپ یہ دھیان رکھے گا اگر دیو بھومی اس کالج سے اگر آپ کو مین سٹی تک جانا ہے شاپنگ کرنے کے لیے کچھ گھومنے فرنے کے لیے تو آپ کو اپروکسیمیٹلی 1 سے 1.5 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو آٹو ملے گا اور آٹو سے اس کے بعد آپ کو 10-15 مینٹ جو ہیں لگیں گے مین سٹی آنے میں تو یہ کچھ کالجز ہیں لیکن کالج کا کیمپس وغیرہ اچھا ہے اس کے بعد میں اگر ہم بات کریں تو شریمتی منجری دیوی آیورویدک میڈیکل کالج اور ہسپٹل ہے اس میں 54 کا انٹیک ہے اوم آیورویدک میڈیکل کالج ہے اس میں 60 کا انٹیک ہے پتنجلی ہے 100 کا انٹیک ہے one of the best کالج ہے پتنجلی اگر ہم بات کریں پورے all over انڈیا میں جیسے کی ہمارا SDM حسن ہے یا پھر جو ہے ہمارا کیا بولتے ہیں اس کو SDM حسن ہے اس کے بعد میں شری شری روی شنکر ہے دھنوانتری ہے ایسے ہی اس کے ٹیگری میں کیا آتا ہے پتنجلی بھی آتا ہے اور یہ one of the best کالج ہے اس کے بعد انترانچل آیورویدک میڈیکل کالج ہے جس میں 60 کا انٹیک ہے پھر ہے کوئر کر کے ہے اس میں 60 کا انٹیک ہے قواڈرا ہے 60 انٹیک ہے چندولا ہے 50 کا انٹیک ہے اتراخنڈ یونانی میڈیکل کالج ہے یہ والا جو میڈیکل کالج ہے یہ بیسیکلی یونانی ہے تو بی یو ایم ایس تو جن لوگوں کا یہ کوئری ہوتا ہے کہ اتراخنڈ میں یونانی کا کوئی کالج ہے یا نہیں ہے ان کے لئے میں بتا دیتا چاہتا ہوں اتراخنڈ یونانی میڈیکل کالج ہے مصطفہ باد میں ہے حریدوار اس میں 60 کا انٹیک آپ کو دیکھنے کے لئے ملتا ہے تو یہ کچھ کالجز تھے جن میں کیا ہے 60 کا انٹیک ہے 54 کا انٹیک ہے ان میں آپ اپنا سیٹس وغیرہ لے سکتے ہیں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ان کے فی سٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو فی سٹرکچر کے اوپر تھوڑا سا چلتے ہیں فی سٹرکچر کو تھوڑا ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کیا کیا کتنا کتنا کس کا فی سٹرکچر رہنے والا ہے تو سب سے پہلے جو ہے یہ ہے ایروما ایورویدک میڈیکل کالج ہے ایروما کا ہم سب سے پہلے فی سٹرکچر دیکھنا شروع کرتے ہیں کی کتنا ہوتا ہے ایروما کا فی سٹرکچر اگر آپ اس میں دیکھیں ہم نے جانتے ہیں 60 کا انٹیک تھا اور اس میں فرسٹ ایئر کے فی سٹرکچر کی بات کریں تو دو لاکھ پندرہ ہزار ہے یہ کیا ہے یہ ٹیوشن فی ہے آپ کا اور اس میں آپ کا کچھ ایڈیشنل چارجز بجھوڑیں گے پچیس ہزار جس میں آپ کا لائیبریری چارجز ہے اور کچھ اور بھی چارجز ہیں اس میں آپ کا اگر ہوسٹل آپ لیتے ہیں تو دس ہزار کی سیکیورٹی ہے اس سے ہزار کا ہوسٹل ہے نائنٹی تھاؤزنڈ کا آپ کا ہوسٹل بیٹھنے والا ہے تو یہ ملائیں گے اور یہ ملائیں گے دونوں آپ پلس کر کے دیکھ سکتے ہیں کیا آپ کا کتنا اس میں چارجز جو ہیں وہ بیٹھنے والے ہیں چلیے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس میں آگے سیکنڈ نمبر پر جو کالج ہے یہ کالج آتا ہے چندولہ ہومیوپیتھی میڈیکل کالج یہ ہومیوپیتھی کا میڈیکل کالج ہے اس کی اگر ہم فیز سٹرکچر کی بات کریں تو فرسٹ یئر کا جو فیز سٹرکچر ہے وہ ایک لاکھ دس ہزار روپے ہے اور آپ کو یہ بارہ مہینے کی فیز ہے اور اس کے بعد میں آپ کا جو ٹوٹل ہے لیکن اس میں تین لاکھ ٹوٹل لگنے والا ہے اس میں آپ کا کیوں کیوں کی اس میں جو ہے ہوسٹل چارجز نائنٹی تھاؤزنڈ وغیرہ بھی ہیں تو یہ سارے کے سارے کچھ ملا کر کے تین لاکھ کیا سفاسس میں لگے گا اس کے بعد اگر ہم اور آئیورویدک جو دوسرے کالجز ہیں ان کی بات کریں تو کوئر میڈیکل کالج آ جاتا ہے ہمارے پاس میں اور اس کی جو فرسٹ یئر کی فیز ہے وہ دو لاکھ چالیس ہزار ہے ٹو لاکھ فورٹی تھاؤزنڈ اس کا فیز سٹرکچر ہے کچھ ایڈیشنل چارجز میں جو ہیں پندرہ آزار پانچ سو اچھا ایک چیز اور مجھے سمجھ میں ایک چیز اور یہاں پر بڑے اچھے لگی مجھے اترکھنڈ آئیوش کاؤنسلنگ کی یہ جو گورنمنٹ کی وہ یہ ہے کہ جو ایڈیشنل چارجز ہیں انہوں نے اوفیشل ویب سائٹ پہ سارا ڈیٹا ڈالا ہوا ہے اور یہاں پر ہر ایک چارج ان کو منشن کرنا پڑے گا کہ کیا کیا ایڈیشنل چارجز آپ لوگ لے رہے ہیں سارے چارجز آپ کو یہاں بتانے پڑیں گے اور یہ اوفیشل ویب سائٹ پہ ڈیٹا رہے گا تو آپ کو کوئی ہیڈن چارجز والا ڈر نہیں رہے گا ایکزام فی پندرہ پانچ سو لیتے ہیں اس کے علاوہ ویلیو ایڈ پروگرام کے لئے بیس ہزار لیتے ہیں فیسٹ کے لئے دو ہزار پہلے سے مانگ لیتے ہیں پروگرام وغیرہ کرائیں گے اور ون ٹائم فیز جو ہے وہ چھتر پانچ سو لیتے ہیں اس کے بعد ٹوٹل جو فیز ہے تین لاکھ چوون ہزار وغیرہ کے آس پاس جو ہو جاتی ہے یہ چھتر ہزار بسیکلی ہوسٹل کا لے رہے ہوں گے یا پھر ہو سکتا ہے سیکیورٹی اماؤنٹ لے رہے ہوں گے نہیں نہیں یہ صرف سیکیورٹی اماؤنٹ ہے ان کا ہوسٹل کا نیچے منشن کیا ہوا ہے یہاں پر سیکیورٹی دس ہزار ہے ہوسٹل کی اور ایک لاکھ چھتر ہزار سنگل سیٹر روم ہے نبیہ ہزار جو ہے وہ ڈبل سیٹر اوکیپنسی ویڈاوٹ اے سی والا روم ہے باقی ڈیٹیلز یہاں پر منشن کی ہوئی ہے اس کے لئے شورٹ لے کر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آ جاتا ہے دیو بھومی میڈیکل کالج جو ہے ہمارا دیو بھومی میں کیا ہے آپ کا دو لاکھ پندرہ ہزار تو جو ہے یہ ٹیوشن فی ہے سیکیورٹی میں آپ کا ایک پہتیس مان کے چلو آپ ٹوٹل بیٹھے گا تین لاکھ پچاس ہزار اور اس کے بعد میں سیکنڈ ڈیئر میں دو لاکھ پندرہ ہزار ہے دو لاکھ پندرہ ہزار میں ایڈیشنل چارج سیکنڈ ڈیئر کے ایٹی فور فائف انڈڈ ہے تو لگ وقت تین لاکھ کیا سپاس بیٹھے گا اگر ہوسٹل کی بات کریں تو ہم یہاں پر ہوسٹل کا جو ہے ریجسٹریشن چارج ہے نامانگ کر جس کو بولتے ہیں نومنکلیچر نام جڑھانے کے ہوسٹل میں اس کے بعد نبے ہزار ہوسٹل کا ہے اور ٹو سیٹر کے لیے لگر لیں گے تو ایک لاکھ ہے اور تھری سیٹر کا نبے ہزار ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دیو بھومی گروپ آف انسٹیٹوشنز یہ ہو گیا اس کے بعد ہے دون انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز دون انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جو فی سٹرکچر ہے وہ فرسٹیئر کا یہاں پر دو لاکھ پندرہ ہزار ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس میں کچھ اس کے انیہ شلک بھی ہیں جیسے کی پچاس ہزار اس میں ایڈیمیشن چارج ہیں ایک لاکھ دو ہزار اس میں ایڈیشنل چارجز کچھ ہیں اور ہوسٹل جو ہے ایک اڈتیس ہے تو یہ بھائی سب بہت مہنگا ہے پانچ لاکھ پانچ سو روپے پر یر کا آپ کا بیٹھنے والا ہے بہت مہنگا اسٹیٹوٹ ہے اس کو ہم لکھ دیتے ہیں کیا یہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسیو کولیج ہے ابھی تک جتنے بھی کولیجز تھے ان سب میں سب سے زیادہ ایکسپینسیو یہی کولیج ہے اس کے بعد ہمالیہ آئیورویدک میڈیکل کولیج ہے اس میں فرسٹ یئر کا فی دو لاکھ پندرہ ہزار ہے ایڈیشنل چارجز ایٹی فائیو تھاؤزن ہیں ادر چارجز ٹوٹل تین لاکھ کیا سپاس پڑے گا اور اگر چھاترہ آواز کے بات کریں ہوسٹل کیے تو پچاسی ہزار کیا سپاس آپ کا یہ ہوسٹل کا پڑ جاتا ہے اوکے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس میں ہمالیہ آئیورویدک پی جی کولیج ہو گیا پھر ہے مدرہوڈ آئیورویدک میڈیکل کولیج جو کہ یہ مدرہوڈ اگین ایک یونیورسٹی ہے تو فرسٹ یئر کا جو فی ہے دو لاکھ پندرہ ہزار ہے سکھ شر شلک اور کچھ اس میں ویہو سائک وغیرہ جتنا ملا گیا تین لاکھ بائیس ہزار ہیں کچھ ایڈیشنل میں ایدر چارجز میں آپ سے پینتیس ہزار لے لیں گے اور کل جو ہے اس کا ٹیوشن فی ہے اس کی اور جو ہوسٹل ہے وہ پچھتر ہزار آ جاتا ہے سیکیورٹی پچیس ہزار ہے کل شلک جو ہے آپ کا دو چالیس کے اس پاس لگے گا اس میں اور جو ہے اس کے بعد میں نیکسٹ کولیج ہے پھر ہے اوم آئیورویدک میڈیکل کولیج دو لاکھ دس ہزار ٹیوشن فی ہے اور اس کا ہوسٹل کا سیونٹی تھاؤزن ہے ایڈر چارجز پندرہ ہزار ہیں اس میں اور ٹوٹل ٹو ایٹی کے اس پاس بیٹھے گا ان سب ایک کولیجز کے یہاں پر کانٹیک ڈیٹیلز بھی دیئے ہوئے ہیں آپ جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اوم آئیورویدک میڈیکل کولیج میں یہ ہو گیا نیکسٹ اس پتنجلی پتنجلی بہت لوگوں کی ڈیمانڈ میں رہتا ہے یہ پتنجلی کا فی سٹرکچر کیا ہے پتنجلی کے اگر فی سٹرکچر کی بات کریں تو دو لاکھ پندرہ ہزار کے آس پاس جو ہے اس کا ٹیوشن فی ہے ایک فرسٹیئر کا اس کے بعد ہوسٹل کی اگر بات کریں تو بہترہ ہزار روپے اس کا ہوسٹل ہے ادر چارجز میں آپ سے پندرہ ہزار لے لیں گے جیسے کی بکس کا سمینار کا کھیلنے کودنے کا اور ان سب چیزوں کی سویدھاؤں کے لیے پندرہ ہزار آپ سے ایکسٹر لے لیں گے پر ایئر اور ٹوٹل جو ہے آپ کا ٹو لیک اٹی سیون تھاؤزن کے آس پاس بیٹھے گا اور یہ پر ایئر اپروکسیمیٹلی اتنا ہی ویٹھے گا تو آپ کا جو ہے یہ ٹوٹل پر ایئر کے حساب سے اتنا پڑھنے والا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کچھ اور کالوجز کے بارے میں کواڈرا کے بارے میں بات کرتے ہیں کواڈرا کی جو اگین دو لاکھ پندرہ ہزار اس کی ٹوشن فی ایڈمیشن چارجز دس ہزار ہیں آپ کے ایڈیشنل ایڈر چارجز میں آپ سے ففٹین تھاؤزن لیں گے ٹوٹل ٹو سکسٹی ہو جائے گا اور اگر ہوسٹیل کی بات کریں تو یہ آپ کا کتنا رہنے والا ہے ایٹی فائف تھاؤزن رہنے والا ہے آپ کا ہوسٹیل اس کے بعد نیکسٹ اس میں تھوڑا سا اور چلتے ہیں ہم آگے شیوالک انسٹیٹوٹو ف آئیورویدن ریسرچ سینٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں فرسٹ یئر کی فی جو ہے وہ ٹو لیکھ فٹی تھاؤزن ہے ایڈیشنل ایڈر چارجز ایک لاکھ دس ہزار ہیں ٹوٹل ٹھری فیفٹی آپ کا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس سورجمل میڈیکل کالیج ہے فرسٹ یئر کی فی اس میں دو لاکھ پانچ ہزار ہے سوری دو لاکھ پندرہ ہزار فرسٹ یئر کی فی ہے ہوسٹل سیونٹی سیون تھاؤزن ہے کچھ ایڈیشنل چارجز سیمینار ہے بوکس وغیرہ کے ہیں ان کے ففٹین کے ہیں آپ سے ففٹین کے لے لیں گے الگ سے اور ٹو تھرٹی کے آس پاس فرسٹ یئر پڑے گا باقی جو ہیں وہ کم کم یئر پڑھنے والا ہے تو اس کے بعد اتران چل آئیرویدک میڈیکل کالیج ہے اگین فرسٹ یئر کی فی ٹو ففٹین ہے ایڈیشنل چارجز آدھر جو ہیں آپ کے وہ اٹی فائف تھاؤزن ہے کچھ زیادہ ہی لے رہے ہیں تو ٹوٹل ٹھری لیک کیاس پاس پر یئر کی اس کی آپ کی فیس پڑھنے والی ہے اس کے بعد ایم ڈی وغیرہ کے بارے میں تو ابھی ہم نہیں بتا رہے ہیں اس ناکوتر مطلب آپ کا پوسٹ گیجویشن ہو گیا ایم ڈی اس کی فیس ابھی نہیں ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد اگر ایک اور جس میں یونانی کالیج تھا میں نے بتایا تھا اب سے پہلے یونانی کالیج ہے اس کی جو فی ہے ایڈمیشن فی فائف تھاؤزن ٹوشن فی ایوان لیک فیفٹی تھاؤزن ہے ہوسٹل فی سیونٹی تھاؤزن ہے اور اس میں ایڈیشنل چارجز مصیلی نیس جو ہیں وہ تھرٹی فائف تھاؤزن ہے تو ٹوٹل آپ جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں پر ایئر کا کتنے پڑھنے والا ہے سو گائز دس وز ایوان لیکن باوٹ دا نمبر آف کاللجز دیر فی سٹرکچرز اور دیر سیٹ انٹیک آباوٹ اتراخن آیوش کاؤنسلنگ تو یہ سارے کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے پسند آجائے تو لائک کر دینا اور کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگایا کوئی آپ کا چوئیس ہو کہ ہمیں سریعے ویڈیو چاہیے چلو بائی بائی ایوریون ٹیک کیر